تو آج کا میرا سب سے پہلا سوال آپ کے لئے یہ ہے کہ اولاد کا ہونا جو ہے اس کو کیسے لیا جاتا ہے جیسے کہ ہم کہتے ہیں یہ بہت بڑی نعمت ہے لیکن جن کو اولاد نہیں ہوتی ہے تو ان کے لئے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ و بالعالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبین والمرسلین رب شرح صدری و ایسر لی امری وحد وردتا من لسانی افقاہ و قول مباد تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیلائق و زیبہ ہے جو تمام جہنوں کا بنانے والا اور اسے پاننے والا ہے اور درود السلام اس کے آخرین نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر میں آپ سب کا استقبال اسلامی طرح سے کرتا ہوں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ الحمدللہ بہرحال آج جو ٹاپک ہم دیکھیں گے اس پروگرام میں وہ ٹاپک ہوں گا جو ہے خاص طور سے وہ لوگ جو لاولد ہوتے ہیں جن کو اولاد نہیں ہوتی ہے جس کو عام زبان مرد زبان میں کہتے ہیں بانجپن تو بانجپن اور اس کا سائنسی علاج انشاءاللہ اس چیز پر ہم کچھ باتیں ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے اس پروگرام کے اندر اور یقینی طور سے اولاد کا ہونا اللہ رب العزت کی ایک بہت عظیم اور بہت بڑی نعمت ہے یہ بات بالکل اپنے جگہ تیہ ہے جس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے جلیل القدر پیغمبر جن کو اللہ رب العزت نے اولاد عطا نہیں کی تھی انہوں نے بھی اللہ رب العزت سے اولاد مانگی اور انبیاء علیہ السلام کا کسی چیز کو مانگنا یہ اپنے آپ میں دلیل ہوتی ہے کہ ایک بہت عظیم نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے تو انبیاء علیہ السلام نے اولاد کی نعمت جن کو نہیں تھی جس میں مثال کے طور پر ابراہیم علیہ السلام یا زکریہ علیہ السلام ہے ان کو اولاد نہیں تھی انہوں نے اللہ رب العزت سے اولاد مانگی تو پتہ تو یہ چلا اولاد کا ہونا ایک عظیم نعمت ہے ایک بڑی نعمت ہے ایک بڑی سعادت ہے لیکن جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ ہمارے سماج میں اولاد کے نہ ہونے کے تعلق سے بڑے مسئلہ ہیں اور جس کے تعلق سے بڑے عجیب و غریب سوالات ہیں اور جس کے تعلق سے میں سمجھتا ہوں ایسی عجیب و غریب باتیں ہیں جس کی کوئنٹیا نہیں جیسے کہ اگر کسی کو اولاد نہ ہوں تو لوگ اس کو منحوس سمجھتے ہیں ان کی شادی کو بیکار سمجھتے ہیں ایسے مرد اور عورت کو جینے کا حق نہیں سمجھتے ہیں اس درجے تک چلے جاتے ہیں شادی کوئی پھر جب اولاد نہیں ہیں کوشہ نہیں ہوتا ایسی طرح ان کو کسی خوشی کے پروگرام میں بلائے نہیں جاتا ہے میں نے دیکھا ہوں اگر ایسا ایونٹ ہے جس کے اندر کوئی خوشی کی بات ہے تو بولتے ہیں ان کو پیچھے رکھو ان کو اولاد نہیں ہیں تو اس طرح سے کرتے ہیں ایک بات تو ہمیں واضح کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے اولاد کا ہونا اللہ رب العزت کے طرف سے ایک بڑی نعمت ہے لیکن نہ ہونا یہ کوئی کسی انسان کے لئے آزمائش ہو سکتی اللہ رب العزت کے طرف سے لیکن نہ ہونا اس کے برا ہونے کے علامت تو نہیں ہے اس کے لئے ہم اگزامپل پیش کریں گے اس کے لئے ہم اگزامپل لے سکتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی عمر اسی سے تجاوز ہوگی مطلب موردن ایٹی یرز ہوگی بائبل کے مطابق ایٹی سکس ایٹی سیون یرز یا کمو بیش نائنٹی کہ قریب ہے ابراہیم علیہ السلام اور آپ اب تک بھی اولاد ہیں اللہ رب العزت سے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اللہ نے اولاد ہے تو کیا نعوذ باللہ اللہ رب العزت کے جلوالقضر نبی کیا اولاد نہیں ہونے سے خجب بھی مطلب مرتبارہ بھی اولاد ایک نعمت ہیں لیکن اس کے نہ ہونے سے انسان کی کوئی خامی کوئی برائی کوئی نحوست یہ ساری نیجو سماج میں جندلی بائی جاتی ہے تو اولاد اللہ کی نعمت ہیں اس کا ہونا بھی ایک آزمائش ہے لیکن یہ بتا دوں اور اس کا نہ ہونا بھی ایک آزمائش ہونا اس سنس میں کہہ رہا ہوں کہ تربیت کے اعتبار سے آزمائش ہے جب ہو جاتی ہے اور نہیں ہونا اس سنس میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہونے سے انسان کے لئے جو ایک اہم ذریعہ ہے مرنے کے بعد بھی سواب جاری ہے تو سلسلہ بہرحال اولاد نہیں ہونے سے بند ہو جاتا ہے لیکن اس کا ہرگز مطلب بھی نہیں ہے اس لئے کہ شریعت میں جو عامل آپ کرتے ہیں وہ اصل ہیں اولاد ایک پلس پوائنٹ وہ نہ ہونے سے انسان کے نام عامل میں یہ نہیں ہے کہ وہ کامیاب ہوں گا یا نہیں ہوں گا وہ تو اس کی عامل ہے لیکن اولاد ہونے سے اضافی درجات انسان کی بھرہ بلند ہو سکتا ہے خواتین کی طرف سے ایک سوال ہے السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکاة اور صدقات کے ذریعے رونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور سب آپ کی اقدار بنیں روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لئے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کرنا